السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین ایک اہم ترین مسئلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت کرونا وبا کی دوسری لہر بہت تیزی کے ساتھ پورے ملک میں پھیل رہی ہے اور اس کے چلتے بہت سارے لوگ مریض ہوتے جا رہے ہیں تو جس سے اندیشہ ہے کہ ہسپٹلز میں بیٹس کی کمی ہو تو اس کے متبادل کے طور پر بہت سارے لوگ بہت ساری رائے دے رہے ہیں ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ مساجد کو کوویٹ سنٹر بنایا جائے آئیسولیشن سنٹر بنایا جائے یاد رکھا جائے کہ دارلم دیوبن نے اس سلسلے میں ایک انتہائی اہم ترین فتوہ جاری کیا ہے کہ مساجد کو کوویٹ سنٹر بنانا یا آئیسولیشن سنٹر بنانا قطعا کسی قیمت پر جائز نہیں ہے اور جو لوگ غیر مسلم وفود کے مسجد نبوی میں آ کر قیام کرنے پر قیاس کر رہے ہیں یہ قیاس کرنا بھی صحیح نہیں ہے یہ قیاس کرنا بھی صحیح نہیں ہے اور جن لوگوں نے اپنی ذاتی رائے کے طور پر کہا کہ مساجد کو بنانا یہ دعوتی اعتبار سے بہت اچھا ہو سکتا ہے تو یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہیں باقی دارلم کا فتوہ اس سلسلے میں یہی ہے کہ مساجد کو آئیسولیشن سنٹر بنانا قطعا جائز نہیں ہے اس سے آئندہ چل کر مسجد کے تحفظ پر بھی سوالیاں نشان کھڑا ہو سکتا ہے یہ یاد رکھا جائے آئندہ چل کر کے مساجد کے تحفظ پر بھی کیونکہ مساجد کی علاوہ بہت سارے متبادل اور چیزیں موجود ہیں سکولز ہیں کالیجس ہیں دفاتر ہیں شادی خانے ہیں اور بہت ساری ایسی جگہیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں کئی کمپنیز اور میلز جو خالی پڑی ہوئی ہیں فیکٹریز خالی پڑی ہوئی ہیں وہاں بنایا جائے لیکن اس کو غیر ضروری مساجد سے جوڑنا یہ در حقیقت مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حکومتی قبضے کو گویا کے دے دینے کے مترادف ہے اس لیے اس بات کی کوشش قطعا نہ کی جائے مساجد ہی رہیں گی اس کو نہ کوویٹ سنٹر بنایا جائے گا نہ آئیسولیشن سنٹر بنایا جائے گا اور نہ ہی مساجد کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی اور بات کہی جائے گی اس لیے کہ مساجد کے نجاست میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہے مساجد کے تحفظ کا مسئلہ ہے اس لیے یہ دعوتی ذہن رکھنے والے لوگ چل پھر کر کے دعوت دیں انشاءاللہ اس میں بہت نفع ہوگا امت کا بھی لیکن دعوتی مقصد کے نام پر مساجد کو کوویٹ سنٹر بنانے کی رائے قطعا نہ دیں یہ شرعان جائز نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ